جو اہم نقاط ہے اس کے عظمہ بی بی سے پوچھنے سے پہلے ایک دو ان میں سے دورا دیں انہوں نے کہا کہ لاجر بینچ تشکیل دینے کی صدا کمیٹی کے سامنے رکھنے کی ہدایت کی جاری ہے عوامی منڈیٹ کا تحفظ آئین کی منشاہ ہے عدالت نے کسی کی نشستیں دوسرے کو دینا منڈیٹ کے خلاف قرار دیا ہے آرٹیکل 51 کی تشریح یہ ہے کہ مطلق لاجر بینچ کا معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اصل مسئلہ منڈیٹ کا ہے عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے جسس منصور نے کہا سیاسی جماعت کو جیوٹی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جسس ساتر من اللہ نے کہا دوبارہ تقسیم میں سیاسی جماعتوں کو تناسب سے زائد دی گئی نشستیں موطلق کی جارہی ہیں عظمہ بی بی بہت اہم یہ ابزرویشنز ہیں جتنی کی جتنی آج عدالت نے دی تحریری ایک فیصلہ بھی اس کا آگیا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جو ووٹرز ہیں ان کی ٹرو ریفلیکشن کس پارٹی کو انہوں نے دیا ہے وہ پارلیمان کی تشکیل کے اندر نظر آنی چاہیے تو یہاں تو کچھ بندر بانٹ کا انصر زیادہ نظر آیا تھا آپ کا رد عمل کیا ہے اس پر بہت شکریہ ملک صاحب دیکھئے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ آج جو پروسیڈنگ تھی اور یہ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ انٹرپیٹیشن آف کانسٹیٹوشن کی وہ انٹرپیٹیشن آف لاؤ کی بات ہے سو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ لارجر بینچ کی طرف ہی جانا تھا تو یہ اچھا ہوتا کہ یہ میٹر لارجر بینچ جو ہے وہ سن لیتا اس کے اوپر پہلے سے اسٹی آرڈر دے دینا اپنی اپسرویشنز جو ہے وہ دے دینا یہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ شاید قانون کی منشا کے خلاف ہوگا دو چیزیں ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق بھی انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ جی منڈٹ کا تحفظ کرنا ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو جس کی رپریزنٹیشن ہے اس سوالے سے اس کو جو ہے سیرس ایلوکیٹ ہوتی ہیں بھر یہاں یہ بھی تو سوال ہے جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی ان کے سامنے رکھا اور وہ یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی جو اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا مختلف لوگوں نے الیکشن لڑا اس کے بعد وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں چلے گئے جس پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمن نے خود اپنی جو ہے وہ سیٹ سے بھی الیکشن نہیں لڑا اور یہ بھی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کم از کم ایک سیٹ جو ہے وہ ہونا لازمی ہوتا ہے اگر جو ہے وہ اس کے اندر کسی نے آزاد ارہکین نے جوائن کرنا ہو تو یہ بھی انٹرپیٹیشن آف لائز آر اس کو بھی جو ہے وہ لارجز میں چاہے ہوپ کے دیکھے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ جو جس پارٹی کی اندر جا کے یہ شامل ہوئے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل میں انہوں نے کوئی لسٹ دی ہی نہیں تھی اور انہوں نے کوئی پرارٹی لسٹ جمع ہی نہیں کرائی تو اب یہ جو ہے یہ سیٹیں ان کو کس جو ہے قانون کے تحت دی جا سکیں گی یا ان کو جو ہے وہ ان کے منڈیٹ کا جو ہے وہ تحفظ اب کیسے ہوگا سو یہ ایک یقیناً ایک توجہ طلب ماملہ ہے لیکن اچھا ہوتا کہ لارجر بینچ بن جاتا اور لارجر بینچ جو ہے وہ آج کی پروسیڈنگز میں لارجر بینچ بنانے کی درخواست ہوتی اور وہ اس کو سن لیتا لیکن چلے اب بھی امید ہے کہ جب لارجر بینچ اس پارٹ کو سنے گا تو تمام اور آسپیکٹس جو ہیں ہو رہے ہیں اس کے اپنے جو ہے چیرمن نے خود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہو اس نے ریزرف سیرز کی لس جمانہ کرائی ہو تو ظاہر ہے یہ چیزیں بھی تو کاؤنٹ فار ہوں گی نا جی